موسیقی آخری مرحلہ آ گیا ہے تیار رہیں عمران خان آج عوام کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دیں گے لانگ مارچ رواد کے مقام سے راولپنڈی داخل ہونے کے لیے پہنچے گا فواہ چوزی کا ٹویٹ بولے آج دونوں کافلے رواد کے مقام پر ملیں گے شاہ محمود قریشی اور عصد عمر نے موہم کی نگرانی کی ایک تیوناتی سب پہ بھاری آئندہ دس روز قوم اور ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے فیصلہ صحیح سمت لے جائے گا غلط فیصلہ انتشار برپا کر سکتا ہے تباہال معیشت مزید سنگین ہو سکتی ہے شیخ رشید کا ٹویٹ بولے ہر حکومت شگر مل مالکان مافیا کے زیرے اثر ہوتی ہے زیادہ شگر ملیں سیاست دانوں کی ہیں جو وزارتوں میں بھی ہوتے ہیں جس کی سزا عوام اور کسان بھگتے ہیں حکومت کے ختم کرائے کیس بہال ہو جائیں گے چوہمین پی ٹی آئی عمران خان کے زمان پاک میں ڈیرے لانگ مارچ کے حوالے سے ملاقاتیں جاری وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک کی عمران خان سے ملاقات سیاسی صورتحال انتخابات اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت ڈاکٹر اکتر ملک نے مختلف اسپتالوں کو کیے دوروں سے آگاہ کیا عمران خان کا وزیر سہت کے اقدامات پر مکمل اتمنان کا اظہار سہت عامہ کے میگا پروجیکٹس پر آگاہی مہم چلانے کی ہدایت چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے مبینہ طور پر مزید دو گھڑیاں بیچ جانے کا انکشاپ وزیر تلات سینٹر جیل میون کی ٹویٹ عمران خان نے گھڑیاں بیچنے میں ہیٹرک کر لی عمران خان پہلے وزیر آزم ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے قیمتی تفعے لے کر بیچ دیئے چیئرمن پی ٹی آئی نے قوم اور انکم ٹیکس مہک میں سے جھوٹ بول کر عالمی ریکارڈ تائم کیا سپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں منی لونڈنگ کا کیس بغیر کارروائی کے ساتھ جنویڈی تک ملتوی کیس کی کارروائی جج کی ادم دستیابی کے باعث بغیر سماف ملتوی کی گئی شریک ملزم محمد عثمان سمی چودہ ملزمان نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اسی کیس میں عدالت شہواز شریف اور حمزہ شہواز کو بری کر چکی انصداد منشیات عدالت لاہور میں رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامدگی کیس کی سوات 26 نومبر تک ملتوی عدالت نے رانہ سناؤلہ کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی این ایف نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامدگی کا چالان جمع کرا رکھا ہے وزیراعلا پنجاب چہدری پرویز اللہی کے زیر صدارت پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا اجلاس صوبے کے 26 ازلا کے لیے ڈسٹرک اوورسیز کمیٹی کے چیئرمین اور ساتھ کارڈینیٹرز کا تقرر کر دیا گیا پرویز اللہی نے اوپیسی کے سنتالیس مولازمین کو ریگولر کرنے کی بھی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب کا ہر ڈیویشن میں اوورسیز کلپ کے قیام کی تجویر سے اتفاق بولے اوورسیز پاکستانیوں کی ہر محکمے میں معاپنت کریں گی وزیراعلا پنجاب دورے پر امریکہ روانہ مرادل شاہ نیجی پرواز کے ذریعے کراچی گئے وزیراعلا دورے کی کوئی سرکاری مصروفیات نہیں ہیں وزیراعلا پنجاب مرادل شاہ ہفتے سے دس روز تک امریکہ میں قیام کریں گی وزیراعظم شہباز شریف کا مفتی رفی عثمانی کے انتقال پر اظہار افسوس ٹویٹ میں بولے مفتی رفی عثمانی کا شمار عالم اسلام کے جید علماء اور محققین میں ہوتا تھا مفتی رفی عثمانی نے اپنے علم سے ایک عالم کو منور کیا مفتی رفی کا انتقال پاکستان اور عالم اسلام کے لیے سانحہ ہے اپنی مزاہیہ باتوں سے دنیا کو ہسانے والا دنیا چھوڑ گیا کامیڈین کنگ تارک ٹیڈی انتقال کر گئے اہلے خانہ نے تصدیق کر دی بیٹے جنید کے مطابق تارک ٹیڈی کی رات کو حالت زیادہ خراب ہو گئی صبح آٹھ بجے انتقال ہو گیا تارک ٹیڈی کو سانس اور جگر کا آرسہ تھا چار روز قبل طبیعت سنبھل گئی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی دورانے ٹریڈنگ پانچ فیصد کمی سے برینڈ خام تیل چھاسی دالر فی بیرل پر آ گیا وٹی آئے خام تیل ستتر دالر فی بیرل پر ٹریڈ ہونے لگا عالمی منڈی میں گیس کی قیمت میں چار فیصد کمی ریکارڈ موجودہ قیمت چھے ڈالر آٹھ سینٹس پی ایم ایم بی ٹی او ہو گئی آزربائی جان کی پارلیمنٹ نے اسٹرائیل میں سفارت خانہ کھولنے کی منظوری دے دی آزربائی جان کا سفارت خانہ تل عبیب میں کھولا جائے گا آزربائی جان اسٹرائیل میں سفارت خانہ قائم کرنے والی شیعہ مسلم اکثریتی ملک ہوگا اسٹرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ آزربائی جان اور اسٹرائیل ایک دوسرے کے لیے ایک اہم شراکت دار ہیں آزربائی جان مسلم دنیا کا وہ ملک ہے جہاں یہودی برادری بڑی تعداد میں آباد ہے سپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں منی لونڈنگ کا کیس بغیر کاروائی کے ساتھ جنویری تک ملتوی کیس کی کاروائی جج کی ادم دستیابی کے باعث بغیر سماپ ملتوی کی گئی شریک ملزم محمد عثمان سمی چودہ ملزمان نے بریت کی درقواستیں دائر کر رکھی ہیں اسی کیس میں عدالت شہواز شریف اور حمزہ شہواز کو بری کر چکی انصداد منشیات عدالت لاہور میں رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامدگی کیس کی سمات 26 نومبر تک ملتوی عدالت نے رانہ سناؤلہ کی ایک روزہ حاضری معافی کی درقواست منظور کر لی اے این ایف نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامدگی کا چالان جمع کرار رکھا ہے ٹوٹر کی جانب سے مشہور شخصیات کے بلوک کیے گئے اکاؤنٹس کی بہالی شروع ٹرمپ کا معاملہ لٹک گیا ایلون مسک نے مشہور شخصیات اور ویب سائٹ کے تین موکل شدہ اکاؤنٹس بہال کیے کہتے ہیں کومیڈین کیتھی گریفن طبی ماہر نفسیات جارڈ پیٹرسن کے اکاؤنٹس بہال کیے گئے ہیں مشہور پیروڈی ویب سائٹ دی بی بی لیون بی کا ٹوٹر اکاؤنٹ بھی بہال کیا گیا ٹرمپ اکاؤنٹ کی بہالی کا تحال فیصلہ نہیں ہو سکا اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور مطلع جزوی عبر آلود رہنے کا امکان فیصلہ باد لاہور سیالپورٹ اکارا میاچنو ملدان میں دھوند پڑے گی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہوگی مردان کورم کوہستان میں بھی بارش کا امکان ہے